بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پہ جنوین ونڈوز ٹین انسٹرال ہوگی تو اگلے مہینے جو ونڈوز ٹین ریلیز ہو رہی ہے آپ اس کو بھی مفت اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پہ انسٹرال کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی کریکٹ ونڈوز یا ادھر ادھر سے ونڈوز ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹرال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو بوٹیبل یو ایس بی بنانے کا طریقہ بتایا تھا کہ کیسے آپ یو ایس بی کی مدد سے اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پہ ونڈوز انسٹرال کر سکتے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اس پہ بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ونڈوز کی جو آئی ایس او فائل ہے وہ کہاں سے ڈاؤنلوڈ کی جائے تو اگر آپ کو ابھی تک نہیں پتا کہ ونڈوز کی جو آئی ایس او فائل ہے وہ کہاں سے ملتی ہے تو بھی آپ آج کی اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا کہ کیسے آپ ونڈوز ٹین کا جینوین ورین یا ونڈوز ٹین کی جینوین آئی ایس او فائل اوفیشل آئی ایس او فائل کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا ونڈوز ٹین کی جینوین آئی ایس او فائل بلکل فری میں ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ نے مائکرو سافٹ کی اوفیشل ویب سیٹ پہ جانا ہے اس ویب سیٹ کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہاں سے کلک کر کے ڈائریکلی اس ویب سیٹ پہ جا سکتے ہیں یا آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر کے بھی اس ویب سیٹ کو اوپن کر سکتے ہیں مائکرو سافٹ کی ویب سیٹ پہ آپ آئیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا پیج شو ہوگا یہاں سے آپ کو یہ ایک آپشن ملے گا کریئیٹ ونڈوز ٹین انسٹالیشن میڈیا تو یہاں سے آپ ڈائریکلی بوٹیبل یو ایس بی بھی بنا سکتے ہیں یا پھر آپ آئی ایس او فائل بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو آئی ایس او فائل ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا تاکہ آپ آئی ایس او فائل کی مدد سے جب بھی آپ کا دل کرے آپ بوٹیبل یو ایس بی بنا کے اپنے کسی بھی کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کے اوپر ونڈوز ٹین کو بلکل فری میں انسٹال کر سکیں تو یہاں پہ آپ کو ایک آپشن ملے گا ڈاؤنلوڈ ٹول نو کا تو سب سے پہلے آپ نے یہاں سے اس ٹول کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس بٹن پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے مائکرو سافٹ کی میڈیا کریشن ٹول جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گی ایٹین پوائنٹ سکس ایم بی کی یہ فائل ہے تو آپ نے اس کے ڈاؤنلوڈ ہونے کا ویٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس فائل کو اوپن کر لینا ہے شروع میں یہ کچھ اپنا سیٹ اپ وغیرہ چیک کرے گی تو اس کے لئے آپ نے تھوڑی دیر ویٹ کر لینا ہے کچھ دیر کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کے ایک پیج آیا جائے گا آپ کی انٹرنیٹ سپیڈ پہ بھی ڈپینڈ کرتے ہیں اگر آپ کا انٹرنیٹ اچھا ہے تو یہ پروسس جو ہے وہ جلدی جلدی ہوتا رہے گا تو یہاں سے آپ نے اس کو ایکسپٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا اپشن آئے گا تو یہاں سے آپ نے سیکنڈ اپشن کو سلیک کرنا ہے کریئیٹ انسٹالیشن میڈیا اس کو سلیک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے آپ کو ونڈوز کا ورین سلیک کرنے کا اپشن نظر آئے گا آپ اپنی مرضی کا یہاں سے ونڈوز ٹین کا جو ورین ہے وہ سلیک کر سکتے ہیں تھرٹی ٹو بٹ بھی آپ کر سکتے ہیں سکسٹی فور بٹ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دونوں ڈاؤنلوڈ کریں تو آپ وہ بھی یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں ونڈوز کا ورین سلیک کرنے کے بعد پھر آپ نے یہاں سے نیکسٹ کا بٹن دبا دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے دو آپشن آ جائیں گے اگر آپ ڈائریکٹ بوٹیبل یو اس بی بنانا چاہتے ہیں تو آپ پہلا آپشن سلیکٹ کر لیں گے اور اگر آپ ونڈوز کی آئی ایس او فائل ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سیکنڈ آپشن کو سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ کا بٹن دبا دینا ہے اس کے بعد آپ نے وہ لوکیشن دینی ہے جہاں پہ آپ ونڈوز کی اس فائل کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی اپنے کمپیوٹر کی لوکیشن سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے سیو کے بٹن کو دبا دیں گے اور آپ کی ونڈوز کی جو آئی ایس او فائل ہے اوفیشل جینوین آئی ایس او فائل وہ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ نے اس کے ڈاؤنلوڈ ہونے کا انتظار کرنا ہے آپ کی انٹرنیٹ کی سپیڈ جتنی اچھی ہوگی اتنی ہی جلدی یہ فائل آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی تو آپ نے اس کے ڈاؤنلوڈ ہونے کا انتظار کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا آپشن آ جائے گا یہاں سے آپ اپنا وہ فولڈر اوپن کر سکتے ہیں وینڈوز کی جو آئی ایس او فائل ہے وہ سیو ہوئی ہوگی یہاں پہ یہ آپ کی وینڈوز ٹین کی جینوین آئی ایس او فائل آئے چکی ہے اب اس کی آپ بوٹیبل یو اس بی بنا کے اور اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پہ وینڈوز ٹین کو انسٹرال کر سکتے ہیں اگر آپ کو بوٹیبل یو اس بی بنانے کا طریقہ نہیں آتا تو اس پہ میں آرہی ویڈیو بنا چکا ہوں لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ اسے دیکھ کے بوٹیبل یو اس بی بنانے کے بعد جینوین وینڈوز ٹین کو اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پہ انسٹرال کر سکتے ہیں آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو انسٹرالیشن کا طریقہ بھی بتا دوں گا اور اگر آپ کو بوٹیبل یو اس بی بنانی نہیں آتی تو کمنٹ کر کے بتائیے گا میں دوبارہ سے بوٹیبل یو اس بی بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دوں گا تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو ہیلپ ملی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا آئیکن پریس کر کے نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں